ہلو فرینڈز میں ڈاکٹر شفاق اور آج ہم بات کریں گے میلز میں ہونے والی ایک پرابلم مایکرو پینیس کے بارے میں مایکرو مینز اسمال یا چھوٹا اور جب جو نارمل سائز ہوتا ہے اس سے جب پینیس کا سائز کم رہ جاتا ہے تو اس کو مایکرو پینیس کہا جاتا ہے مایکرو پینیس جو ہے اب نارملی اسمال ہوتا ہے لیکن وہ نارملی اسٹریکچرل جو اس کا جو اسٹریکچر ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے بس اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ اسمال ہوتا ہے اور اسی کنڈیشن کو جو ہے مایکرو پینیس کہتے ہیں اس کے جو کاؤز کی اگر ہم بات کریں جو مین کاؤز ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے ہارمونل ایمبیلنس یا جو میل ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹرون اس کا کم ہونا اور جو دوسرا ایمپورٹنٹ کاؤز ہوتا ہے وہ ہے جینیٹک ایبنورمیلیٹیز اس کے علاوہ اور بھی ایسے کاؤز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پینیس کا جو سائز ہوتا ہے وہ کم رہ جاتا ہے یا مایکرو پینیس ہوتا ہے اور اس میں بلڈ کا جو سرکولیشن ہوتا ہے اس کا پروپر نہ ہونا اس سے بھی آگے چل کر یہ پروپر ہوتی ہے جس کو مایکرو پینیس کہتے ہیں جس میں پینیس جو ہے شرنگ ہو جاتا ہے ایریکشن کی ٹائم پر جو ہے پورا اس کے اندر ایریکشن ہی ہوتا ہے کیونکہ بلڈ کا جو سرکولیشن ہوتا ہے بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے وہ پورا نہیں بن پاتا اور جب یہ پورا بلڈ کا سرکولیشن نہیں ہوتا تو یہ جو ساکٹ ہوتے ہیں پینیس کے اندر اس میں وہ وہاں پر جا کر زیادہ دیر تک رکھتا نہیں جس سے ایریکٹائل ڈس فنکشن کی بھی پرابلم یا جس کو نہ پون سکتا کہتے ہیں اس کی پرابلم بھی ہونے لگتی ہے اس میں جو ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے جس کا بہت ہی مین رول ہے وہ ہے نروس سسٹم اگر آپ کا نروس سسٹم بھیک ہے تو اس سے بھی آپ کو ایریکٹائل ڈس فنکشن اور پینیس کا جو سائز ہے اس کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے یا اس کے علاوہ اگر ڈپریشن یا اسٹریس آپ کو رہتا ہے اگر آپ کو کسی بھی طرح کا اسٹریس ہے انگزائیٹی یا ڈپریشن ہے یا انفیریئر کمپلیکس یا اس طرح کی آپ کو فیلنگ رہتی ہے تو اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کے جو پینیس کے سائز پر پڑتا ہے اور اس سے دوسری بھی پرابلم ہوتی ہیں جیسے پری میچوئر ایجیکولیشن یا ایریکٹائل ڈس فنکشن اس طرح کی کنڈیشن رہتی ہیں اگر ہم نارمل پینیس سائز کی بات کریں تو تھری پوائنٹ فائیو سے فور انچ سے اگر وہ کم ہے تو اس کو مایکرو پینیس کی کیٹیگری میں ہم رکھیں گے اور یہ جو ہے ایوریج ایس پی ایل جو اس کا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریچٹ پینائل لیند پینیس کا سائز اگر اسٹریچ کنڈیشن میں جب ایریکشن ہوتا ہے اس ٹائم پر اگر تھری پوائنٹ فائیو یا فور انچ سے کم ہے تو اس کو مایکرو پینیس کی کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے جو ایوریج ایس پی ایل ہے جس کو اسٹریچٹ پینائل لیند کہتے ہیں وہ فائی پوائنٹ سیکس سے سیکس انچ تک ہونا چاہیے اس سے کم اگر ہوتا ہے تو اس کو مایکرو پینیس کی کیٹیگری ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سائز ہے وہ کم ہے اور اس میں ضرورت رہتی ہے کہ سائز کو انکریز کیا جائے اگر ہارمونل ایمبیلنس ہے جو ٹیسٹوسٹرون ہارمون ہے وہ اگر کم ہے تو ایسی بہت سی ہومیپیتک میڈیسنس آتی ہیں جس سے ہارمون کا لیویل آپ بڑھا سکتے ہیں اور اس طرح کی جو بھی آپ کی پرابلم ہے اس کو آپ کیور کر سکتے ہیں اگر آپ کا بلڈ کا فلو کم ہے بلڈ سرکولیشن کم ہے نروس سسٹم آپ کا ویک ہے یا اس کے علاوہ دوسری کنڈیشن سے جس کی وجہ سے آپ کو چینز ہے اسٹریس یا انگزائیٹی وغیرہ رہتی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے میڈیسنس آپ یوز کر سکتے ہیں سمٹمز کی اگر ہم بات کریں جیسے میں نے بتایا تھا تھری پوائنٹ فائیو یا فور انچ سے اگر اسٹریچ کنڈیشن میں یا ایریکشن کی ٹائم پر اگر لیندھ آپ کی جو ہے کم آ رہی ہے تو اس کو آپ جو ہے اسمال پینیس کہہ سکتے ہیں یا مایکرو پینیس کہہ سکتے ہیں جو ایوریج یا جو نارمل گردھ ہوتی ہے وہ فائیو سے فائیو پائنٹ فائیو انچ تک ہونا چاہیے اس سے اگر کم ہے تو وہاں پر بھی پرابلم ہے تو دونوں چیزوں پر دھیان رکھنا ہے لیندھ پر بھی اور اس کی جو گردھ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی دھیان رکھنا ہے تو اگر سائز کم ہے یا اس کی گردھ کم ہے تو اس کو انکریز کرنے کی ضرورت رہتی ہے نارملی جو مایکرو پینیس ہوتا ہے وہ جب بچے کا جو جنم ہوتا ہے اسی ٹائم سے جو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور آگے کو اس کا جو ہے گروت زیادہ ہو بھی نہیں پاتی جسے پرابلم آگے چل کر جو ہے لائف میں بنی رہتی ہے اور جس سے دوسری بھی پرابلم ہوتی ہیں جو ٹیسٹو اسٹرون ہارمون ہوتا ہے وہ جب میل فیٹس ہوتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ زیادہ پروڈیوس نہیں ہوتا ہے اس کا زیادہ پروڈکشن جو ہے نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے وہ اس حساب سے نہیں ہوتا تو میل جو فیٹس ہوتا ہے وہ خود ہی اس ہارمون کو سیکریٹ کرتا ہے جس کو ٹیسٹو سٹرون کہتے ہیں اب اس میں جو کاؤز رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ جو مدر ہوتی ہے وہ جس کو ہیومن کوریونک گورنیٹو ٹروپین ہارمون کہتے ہیں یا اس کو شارٹ فارم میں ایچ سی جی بھی کہا جاتا ہے پریگننسی کی ٹائم میں اگر اس کا پروڈکشن جو ہے مدر جو ہوتی ہے اس میں کم ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو ہے فیٹس کے اوپر پڑھتا ہے اور اس میں جو ٹیسٹو سٹرون ہارمون ہوتا ہے وہ کم پروڈیوس ہوتا ہے جس سے جو پینس کا جو سائز ہوتا ہے وہ پروپر گرو نہیں ہو پاتا اور وہ کم رہ جاتا ہے برد کے بعد یا جنم کے بعد جب بیبی جو ہوتا ہے اس میں جب برد ہوتا ہے اس کے بعد سے ہی اور تین مہینے تک جو ٹیسٹو سٹرون کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہی ایک ایسا کریوشل پیریڈ ہوتا ہے ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں پینائل گروہت یا جو پینس کی گروہت ہوتی ہے وہ اس کی ضرورت پڑھتی ہے اسی ٹائم پر جو ہارمون ٹیسٹو سٹرون ہارمون جس کی بیبی یا بچے کو ضرورت پڑھتی ہے اس کا اگر پروڈکشن کم ہوتا ہے تو اس میں جو پینس کا سائز ہوتا ہے وہ کم رہ جاتا ہے اور وہ آگے چل کر بھی وہ جو پرابلم ہے وہ بنی رہتی ہے اور جو دوسرا ایک کاؤز ہوتا ہے وہ ہے ایکسیسیب مستربیشن جو لوگ ایکسیسیب مستربیشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو پینس کی جو آرگن ہوتا ہے اس کی نسے بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں وہاں پر بلٹ کا سرکولیشن نہیں ہوتا جو مسلس ہوتی ہیں وہ شرنگ ہونے لگتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو سائز ہوتا ہے آرگن کا وہ بہت زیادہ ریڈیوز ہونے لگتا ہے جو پہلے نارمل سائز ہوتا ہے اس کے بعد ایکسیسیب مستربیشن کرنے سے سائز کا جو ہے چھوٹا ہونا اور اس کا شرنگ ہو جانا سکڑ جانا یہ طرح کی پرابلم بہت ہی کامن پائی جاتی ہیں ایسے لوگوں میں ایکسیسیب مستربیشن کرتے ہیں ان کے جو پہنس کا جو سائز ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ہی ایڈورس ایفیکٹ پڑتا ہے اور ان کا سائز بھی ریڈیوز ہو جاتا ہے اگر آپ بھی اس طرح کی پرابلم فیل کرتے ہیں آپ کا جو سائز ہے جو آرگن ہے اس کا سائز اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو نارمل سائز ہونا چاہیے اس سے کم ہے جس سے آپ کو اپنی میریڈ لائف میں بھی پرابلم آپ فیل کرتے ہیں تو اس میں بہت طرح کی ایسی ہومیوپیتک میڈیسن آتی ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں جو ہومیوپیتک کمبینیشن میڈیسن ہم دیتے ہیں جو کمبینیشن فارمولا ہائی پاور ہومیوپیتک کمبینیشن فارمولا میڈیسن آتی ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم ایسی بیسٹ ہومیوپیتک میڈیسن سیلیٹ کرتے ہیں جن کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے ہمارے نروس سسٹم پر ہمارا جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس کے او گلینڈز ہوتی ہیں پینس ہوا اور اس کے علاوہ جو مسلس ہوتی ہیں اس کے اوپر بہت ہی اچھی طرح سے ان کا ایفیکٹ پڑتا ہے اور اگر آپ کی جو بیلی پہ فیٹ ہوتا ہے اگر آپ کا جو پیٹ ہے یا ابڈومین ہے وہاں پر آپ کو فیٹ ہے وہ آپ کا پیٹ ہے زیادہ نکلا ہوا ہے تو اس کو بھی کم کرتی ہے جس سے جو پینس کی جو گروہ ہے وہ اچھی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور وہ گروہ اچھی وہاں پر بنتی ہے یہ جو ہومیوپیتک کمبینیشن فارمولا میڈیسی نے اس بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھاتی ہے اور جب بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے نروس سسٹم اسٹرونگ ہوتا ہے اس سے سرکولیٹری سسٹم آپ کا اسٹرونگ ہوتا ہے جس سے بلڈ کا جو فلو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور جب وہ بلڈ پوری طرح سے فلو کر کے سرکولیٹ کر کے پینس یا جو آرگن ہوتا ہے وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر جو ساکٹ ہوتے ہیں وہاں پر وہ وہ فلو کے ساتھ فورس کے ساتھ آتا ہے اور وہاں پر رک جاتا ہے تو اس سے آپ کو ایریکٹائل ڈیسونکشن کی جو پرابلم ہوتی ہے اس میں بھی آرام ملتا آپ کو زیادہ تیر تک آپ ایریکشن محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ جب ہر سیل ہر ٹیشو میں جو بلڈ پہنچتا ہے تو جتنے بھی سیل ہوتے ہیں وہاں پر نفس ہوتی ہیں نسے ہوتی ہیں مسلس ہوتی ہیں ان سب کو نیوٹرینٹس ملتے ہیں اور وہاں پر بلڈ کا جب فلو سب ہی جگہ پر پہنچے گا تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آرگن ہے جو اس کا سائز جو ہے انکریز ہوگا اور مسلس اور نفس جو ہوتی ہیں وہاں پر جتنے بھی ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو پوری طرح سے بلڈ ملتا ہے اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو سائز ہے وہ انکریز ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہومیپیتی کمبینیشن فارمولا میڈیسین ہے یا آپ کا جو ٹیسٹوسٹرون لیویل ہے جو مین چیز ہوتی ہے ٹیسٹوسٹرون لیویل جن کے پینس کی سائز کم ہوتا ہے اس میں جو مین پرابلم ہوتی ہے وہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون کا کم ہونا تو یہ جو میڈیسین ہوتی ہیں یہ اس ہارمون کو بہت ہی اچھی طرح سے بڑھاتی ہیں اور اس کو بڑھانے کے وجہ سے جو ہے آپ کے جو سائز ہوتا ہے اورگن کا جو سائز ہوتا ہے وہ بہت ہی سپیڈ سے جو ہے گروہ کرتا ہے اور انکریز ہوتا ہے بہت اچھے ریزلٹ ہیں ڈر ہینڈر پرسنٹ جو ریزلٹ اورینٹیڈ میڈیسین ہے بہت ایفیکٹیو ہومیوپیتک میڈیسین ہے اس میں ٹیبلٹس لیکویڈس اور آئل جو ہے دیا جاتا ہے سب ہومیوپیتک میڈیسین جرمن ہومیوپیتک میڈیسین ہم اس میں انکلوڈ کرتے ہیں اور بہت اچھے ریزلٹ اور اس کا کوئی سائٹ üفیکٹ نہیں ہینڈر پرسنٹ سیف اور ایفیکٹیو یہ ہومیپیتک میڈیسن کمبینیشن فارمولا فار پینیس گروتھ جو ہے مایکرو پینیس کی پرابلم ہے یا پینیس کا جو سائز ہے وہ نارمل سائز سے کم ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنا آپ کا آرگن کا سائز ہے اس سے اور زیادہ انکریز ہو تو اس طرح کی لوگ بھی اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے ریزلٹ اس میڈیسن سے ملتے ہیں اوورال گروتھ کے لیے آپ کی جو پوری باڈی کا جو فنکشننگ ہے اس کے لیے بہت اچھی اس طرح سے میڈیسن میکس کر رہی جاتی ہیں جو بہت اچھے ریزلٹ آپ کو دیتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں اس میڈیسن کو یوز کرنا تو واتس اپ نمبر پر آپ میسج کر کے اس کو لے بھی سکتے ہیں اور ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں